پاکستان ٹرکٹ کے لیے ایک اور دھچکہ نیوزیلینڈ کے بعد انگلینڈ نے بھی پاکستان کا دورہ کرنے سے انکار کر دیا ہے انگلیش ٹرکٹ نیوزیلینڈ کے بعد انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے بھی دورہ پاکستان سے معذرت کر لی ہے خبرت آپ نے سنی لی ہوگی کہ انگلینڈ نے دورہ منسوخ کر دیا تیشتہ پلان کے مطابق نیوزیلینڈ کے ساتھ انہوں نے یہ ذہن بنا لیا تھا کہ آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے اپنے اپنے بچپن میں کانی جرور سنی ہوگی لومڑی اور انگور کی لومڑی انگور کھانا چاہتے ہیں لیکن لومڑی کے ہاتھ انگور لگتے نہیں ہے کیونکہ انگور ہوتے ہیں اچائے پہ لومڑی کی چھلاؤں ہوتی ہے چھوٹی بھائی آل آج پاکستان کا یہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ دنیا اور لوگ اس کو ہچت دے سمان دے جس طریقے سے بھارت کو ملتا ہے بچی چی کو ملتا ہے نرد نموڈی کو ملتا ہے بیسا ہی سمان ہمارے دیش کے لوگوں کو ملنا چاہیے ہمارے دیش کے بورڈ کو ملنا چاہیے ہمارے دیش کی کرکٹ کو ملنا چاہیے لیکن ان کے چال چلن بلکل بھی بھارت جیسے نہیں ہے یہ بلکل آتنگ بات کو سپورٹ کرتے ہیں آتنگ تالیبان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں ٹی ٹی پی کو ان کو پالتے ہیں پھر ٹی 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 پی ان کے خلاب ہو جاتا ہے وہ ٹی 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 پی ان کی آنے والی باہر کے آنے والی ڈیو میں کو دھمکی دیتا ہے اس میں بھارت کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن پھر بھی پھر بھی یہ لوگ بھارت کو کوست رہتے ہیں گریاتے رہتے ہیں لیکن ہم انڈین سے جانتے ہیں کہ یہ پاکستان ہی ہمارا کٹر دشمن ہے نیوزیلینڈ سے جلیل ہونے کے بعد میں ان کا پیٹا بھی دنگ سے بھرا بھی نہیں تھا کہ انگلینڈ نے اور ان کے موہ پہ تماشا مار دیا نیوزیلینڈ تو گھر میں آ کے ان کے قرارے قرارے چاٹے مار کے گئے ان چاٹوں کا درد تو دو چار مہنے تک تو جانے والا ہے نہیں اور ابھی انگلینڈ نے بھی آنے سے منع کر دیا نیوزیلینڈ کے بعد اب انگلینڈ کریکٹ بورڈ نے بھی دورہ پاکستان سے معذرت کر لی ہے خبر تو آپ نے سنی لی ہوگی کہ انگلینڈ نے دورہ منسوخ کر دیا تیشدہ پلان کے مطابق نیوزیلینڈ کے ساتھ انہوں نے یہ زہن بنا لیا تھا کہ وہ پاکستان نہیں آئیں گے اور وہ پاکستان نہیں آرہے ایک ہندوستان کے ساتھ مائچ ہے دوسرا جو اس بڑا مائچ ہوگا بند چھ بیس کو ہے امیرکال ہے نیزیلینڈ اخلاف ہمیں پینجہ لگانا ہے ان کو اور ٹھیک تھا کیسا پینجہ لگانا ہم نے ہم نے غصہ نگرالنا پہلے پی سی بھی سی لیکشن ٹھیک کر لیں جو تین سے چار لڑکے ریکوائیڈ ہیں وہ ٹیم میں ڈالیں تاکہ پاکستان ٹیم ٹگڑی ہو جائے اور ہم نے پینجہ لگانا ہے ان کو ورلڈ کپ میں انگلینڈ کے ان نے جو اعلان کیا ہے کیا یہ متوقع تھا اور کیا وجہ ہے اس کے بلکل ارشاد متوقع تھا اس لیے کہ انگلینڈ بھی اس پائیو آئیس کا پارٹ ہے جس کی انٹیلیجنس شیئرنگ پہ نیزیلینڈ نے اپنا دورہ ختم کیا بڑا ایپ ریپ ڈیسیشن تھا اور اسی کے اثرات ہیں کہ انگلینڈ نے اپنی منز اور ویمنز ٹیم دونوں بھیجنے سے انکار کر دیا ہے کافی سیلسیش سٹیپ ہے اس لیے کہ پچھلے سال ہم نے کوویٹ کی انتہائی بدترین صورتحال میں اپنی ٹیم بھیجی تھی دو ٹیس مائچ اور تین ٹی ٹوینٹی کھیلنے کے لیے جبکہ ہمارے ٹیم ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ ایک بڑا ڈینجرے سور ہے ویسٹ انڈیز نے ٹور کرایا انگلینڈ کو تو انہوں نے تین ملین پاؤنڈ کا لون لے لیا انگلینڈ کرکٹ بورٹ سے ہم نے صرف اتنا کہا ان سے کہ آپ ہمارے ہاں دو ٹی ٹوینٹی کھیلنے آجائے گا اپنی ویمنز ٹیم بھیجے جائے گا جنٹلمنٹ ایک تھا ہمارا پاکستان نے ہمیشہ جنٹلمنٹ ایکس کیا ہے اور اس کی قیمت چکا ہی ہے وار ان ٹیرر میں پاکستان نصف بنا اس کی پاکستان نے قیمت چکا ہی ہے تو بڑا سیلفش ایکٹ ہے متوقتے تھا اور ابھی سے آپ دیکھ لیں کہ آسٹریلیا بھی اسی فائیو الائنس کا پارٹ ہے جو نائنٹین نائنٹی ایٹ سے پاکستان کا ٹورنی کر رہا جنوری فروری مارچ میں انہوں نے پاکستان کا دورہ کرنا ہے ابھی سے لکھ لیں کہ وہ بھی نہیں آئیں گے اس لیے کہ وہ بھی فائیو آئیس کا پارٹ ہیں یہ فائیو آئیس مل کے ہماری کرکٹ کو بلائنڈ کریں آپ نے یہ بہت امپورٹنٹ بات کی کہ آسٹریلیا آسٹریلیا نے کب پاکستان آنا ہے کب یہ میچز شیڈیول ہوئے تھے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ فائیو آئیس جو کہ ایک الائنس بنائی گئی تھی کولڈ وار کے دوران ان پانچ موالکی جس میں امریکہ برطانیہ کینیڈا آسٹریلیا اور نیوزلینڈ شامل ہیں اب یہ الائنس بقاعدہ طور پر چین کے خلاف بھی استعمال ہو رہی ہے افغانستان کا جیسے آپ نے ذکر کیا وہ بھی ہو رہا ہے تو یہ آلریڈی پری شیڈیول آسٹریلیا کا دور ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بھی آپ خطرے میں صرف اس وجہ سے ہو آپ نے گھبرانا نہیں آپ نے گھبرانا نہیں آپ نے گھبرانا نہیں آپ نے گھبرانا نہیں آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں اب یہ لوگ کیا کریں گے اب ان کے پاس میں ایک ہی چیز بچی بس گھوم پھر گئے موڈی رو بھارت بیچی سی آئی اور دن بھر میڈیا میں بیٹھ کے بھارت کو کوسیں گے لیکن ہم ہندوستانی ہم ہندوستانی اتنے ایڈوانس ہو چکے ہیں کہ ہم ان کے رنڈی رونے کو بھی بڑے انجوئی کرتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں اور کافی اپنی اپریشیٹ کرتے ہیں تو آپ اپریشیٹ کیجئے آپ کا ہواہی ملتا آپ کو آخری میں پاکستان چرکٹ کے لیے ایک اور دھچکا نیوزیلنڈ کے بعد انگلینڈ نے بھی پاکستان کا دورہ کرنے سے انکار کر دیا ہے انگلیش کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے ساتھ ورلڈ کپ سے قبل دو ٹی ٹوینٹی میچز کھیلنے کا فیصلہ کیا تھا انگلیش کرکٹ بورڈ کے مطابق کھلاڑیوں اور معاون عملے کی ذہنی اور جسمانی فلح ان کی اولین ترجی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں دورہ کرنا مناسب نے انگلینڈ ٹیم نے دو ہزار پانچ میں پاکستان کا آخری بار دورہ کیا تھا وفا کی حکومت نے گزشتہ اٹھالیس گھنٹوں میں انگلینڈ کی ٹیم کو دورہ پاکستان پر رازی کرنے کے لیے بقائدہ رابطہ کی اور سفارتی تعلقات استعمال کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا تھا سیکیورٹی خچات کی بنیاد پر دونوں بڑے ملکوں کا کھیلنے سے انکار ایک بار پھر پاکستان کا ایمج اور کھیل دونوں کی ساگ داؤ پر ہے ٹیم کی بقائدہ روانگی سے قبل وزیر آزم عمران خان نے ذاتی طور پر نیوزیلینڈ کی وزیر آزم کو رابطہ کر کے انہیں بتایا کہ ہماری سیکیورٹی انٹیلیجنس دنیا کی ایک بہترین ایجنسی ہے اور مہمان ٹیم کو کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے نیوزیلینڈ کے اوفیشلز نے بھی حکومت پاکستان کی سیکیورٹی پر اتمنان کا اظہار کیا پاکستان کی طرف سے نیوزیلینڈ ٹرکٹ ٹیم کو بغیر تماشیوں کے میچ کھیلنے کی بھی پیش کش کی گئی اور اس کے باوجود وزیر آزم جسنڈا نے دورہ منسوک کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا پاکستان نے نیوزیلینڈ کی ٹرکٹ ٹیم کو صدارتی سطح کی سیکیورٹی فراہم راولپنڈی ٹرکٹ سٹیڈیم کے چاروں اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جا چکے تھے راولپنڈی پولیس کے چار سو اور ٹرافک پولیس کے تین سو پچاس اہلکار جبکہ ٹرکٹ سٹیڈیم کے اطراف اور روٹ کی امارتوں پر ماہر نشانباز تائنات کر دیے گئے تھے تمام تر پول پروف انتظامات کے باوجود نیوزیلینڈ نے پاکستان پہنچ کر کھیلنے سے انکار کر دیا ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کے مطابق نیوزیلینڈ ٹرکٹ ٹیم کا دورہ ملتوی ہونا ایک سازش ہے اور ہمارے اداروں کے پاس کسی قسم کی سیکیورٹی تھریٹ کی اطلاع نہیں بات کرتے ہیں فاس بولر اور سابق ٹرکٹر شویب اختر سے بہت شکریہ ساتھ دینے کا فرمائیے گا کہ آپ کو تاجب ہوئے اس پیسنے سے رائیٹ آفٹر نیوزیلینڈ انگلینڈ ٹیم نے بھی آنے سے انکار کر دی میں بالکل نہیں ہوا مہر اس رائیٹن ڈو وال اس رکن ڈو وال کہ انہوں نے نہیں آنا یہ ملے ہیں سارے آپس میں اور اس لیے ملے ہوئے ہیں کہ دیکھئے کہ نیوزیلینڈ نے منہ کر دیا تو آپ کیا آپ کو خواب آئی ہے کہ پاکستان کے علاق خراب ہیں آپ آکے چیک تو کریں آپ دیکھیں تو صحیح آپ اپنی اسیسمنٹ کریں پھر دیکھیں امی جو پاکستان کے لیے بار ڈیمیجنگ تھا ہمیں بیٹ چورائے میں آکے انہوں نے مارایا آکے اور جہاں پہ ہم بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کے ظلیل ہو گئے ہیں اور اس کی جتنی جمعاری ایفٹ تھی پندرہ بیس سال کی ایفٹ وہ انہوں نے ایک منٹ میں اتنا نقصان سیرلنکہ کے ٹور سے نہیں ہوا جو بٹائے کو دھشلنکہ جتنا اس کی وجہ سے ہو گیا ہمیں نقصان اور جو ہماری ساری میند تھی کیا دھرا وہ ہمیں موں بے تفاہ مار کے چلے گئے ہیں اب اس کی سمجھ کچھ نہیں آئی ہمیں کیا انہوں نے کیا کیوں کیا بات یہ ہے کہ اب اگر آپ نے ریونج ہی لینے ہے تو ورلڈ کپ کا میچ آ رہا ہے میرے خیال 26 کوئن کے ساتھ تو میرے خیال میں ان کو در پھینٹی پھونٹی لگائیں ورلڈ کپ کے دنوں میں مگر شوئے پی سی بی کی ساکھ اور کوششوں کو بڑا نقصان پہنچ چاہے پی سی بی کو دھچکا لگا ہے نیوزیلینڈ کرکٹ بورڈ نے کریڈیبیلٹی کو متاثر کر دی ہے کہا جا رہا ہے انگلینڈ جو ابھی خبر آئی ہے یہ انفرمیشن ہماری ایجنسیز کے ساتھ شیئر ہوں گی یہ کہا گیا کہ کریے بلکہ کہ ہم دیکھیں کتنی یہ ریل ہیں اور اس کو میٹگیٹ ہم کر سکیں پی سی بی کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں نہیں کانفیڈنس میں لیا گیا یہ یک طرفہ فیصلہ تھا آئی سی سی اجلاس سے پہلے اب لابنگ کرنے کی بات کی جاری تھی ابھی بھی با اثر کھلاڑیوں سے رابطہ کیا جارہا ہے کیا یہ سارے اقدامات آدھے انف کیا یہ کافی ہوں گے اب دیکھیں پہلی بات تو یہ مہر پہلے اپنا گھر سٹرانگ کرنا پڑے گا آپ کو اپنے گھر جب آپ کا گھر تگڑا ہوگا جب آپ کی فرس کلاس تگڑی ہوگی جب آپ کی بچوں کو پیسہ ہوگا جب سی پی ایزا پی سی بی رن نہیں ہوگا کوپریشن رن ہوگی جب آپ کی پیسہ ہوگا آپ کو سو بلین آپ کے اکاونٹ میں پڑا ہوگا تو آپ کی ڈیپینڈنسی نہیں ہوگی کسی بھی ملکی اوپر نہ ہندوستان کی اوپر نہ آئی سی سیوکی اوپر بھاڑ میں جائیں جو اگر نہیں کھلتے ہیں ہمارے ساتھ سیریز انڈیا والے اگر نہیں کھلتے ہمارے ساتھ نیزلینڈ سیریز نہیں کھلتے اگر میں یہاں پہ چیئرمین ہوتا تو میں سیریز ٹیٹمنٹ دیتا کہ میں آج کے بعد نیزلینڈ کے ساتھ انٹرنیشن سیریز نہیں کھیل رہا لیکن اس کے لیے میرے گھر میں پیسی ہونے چاہیے جو ہمارے پاس نہیں ہیں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر آپ کو ہماری ایجنسیز پر اعتبار نہیں آپ نے وہاں پہ بھی آپ نے ذلیل و خوار کر دیا ہماری ایجنسیز کو بھی پوری دنیا میں نمبر وان آئی ایس آئی کے ایجنسی ہے جو انٹیلیجنس پروائیڈ کرتے دنیا مانتی ہے آپ نے ان کی بھی بات کو بھی رت آپ نے ایس ای جی کے دوانڈو لگے ہیں ان کے بھی بات رت کیا چار ہزار پولیس وائل لگے ہیں ان کی بات کو رت کر لیا پھر پرائم میسر کی بات کو رت کر دیا تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے اتنا برا سلوک خوار صاحب کیا کیوں وزیر داخلہ کا یہ کہنا ہے شیخ رشید صاحب کا کہ اچانک ملتوی ہونے سے پاکستان کو اربو روپے کا نقصان ہوئے اس لئے پاکستان قانونی چارہ جو ہی کر سکتا ہے فائدہ نہیں ہوگا میں آپ کو بھی بتا دے تو میں یہ گیم بائیس سال سے کھیل رہا ہوں مجھے چودہ سال میں پروفیشنل کرکٹ کھیل لیا بائیس سال سے میں آئی سی سی کو جانتا ہوں آئی سی سی does not run or govern as per your wishes آئی سی سی is governed جو ہوتے وہ پیسوں کو تھریوٹ آٹھ ہٹھ نون نو بلین ڈالر کے کانٹریکٹ ہیں پیسہ کہاں سے آتا ہے ہندوستان سے آپ بار مار سکتے ہیں ان کے سامنے نہیں مار سکتے بوائلز ڈاؤن تو منی آپ نہیں لگا سکتے for that matter آپ یہ بھی اتجاج نہیں کر سکو گے اور کہ نیوزلینڈ اب وہ کہتا ہے نہیں ہمیں آئی سی سی ہوں بات کرنی کیا بات کریں گے آپ وہ کہیں جی state matter تھا وہ کہیں terror stack کی threat تو آپ کے پاس جواب بھی نہیں ہوگا کانوی چارج ہوئی کچھ بھی نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں اس سے بہتر ہے مہر اپنا گھرٹی اور کوئی چارہ نہیں آپ کے پاس جس طرح آپ ساتھ ایفریکل تیس سال آئیسلویشن میں رہے ہیں انہوں نے اپنے کرکٹ بھی چلایا ڈومیسٹک بھی چلایا پیسے بھی بنایا میں آپ کو بڑے کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں دیکھیں باتیں نہیں ہیں پاکستان میں آج چار پی ایسل کی نہیں ٹیمیں لانچ اور ان کو فون کر کے سمجھایا جائے گی ہمیں پاکستان میں ہمیں پی سی بی بینک کھولنا ہے ہمیں چالیس بیلین کی انویسمنٹ چاہیے آپ چار پی سی بی پی ایسل کی ٹیمیں لانچ کر کے آپ ان سے ایڈوانس پیسے لیں پانچ سال کے بلین ڈالر بلین ڈروپیز کی تیم بیچیں آپ پی سی بی بینک کھولیں آپ اپنی میمبرشپ کھولیں آپ پی سی بی فیسٹ کریں آئیں آپ کون سیٹس کریں آپ کشمیر بلگت بلتستان کی تورزم کو بھی انٹیگریٹ کریں آپ اپنی میڈیا کو بھی انٹیگریٹ کریں اس کے بیچ میں تو پیسہ بن سکتا ہے مجھے صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ پل جائے اور ہم اس جگہ پہ جائے کھڑے ہو جائیں جہاں پہ ہمیں کوئی بار بار یہ نہ کہہ سکے کہ جی ہمیں دس منٹ پہلے تھریٹ آئی ہے ہم نہیں کہہ دیں یار تم جب آ رہے تھے تو تمہیں سیکیورٹی کلیرنس نہیں تھی تب تو حالات تو بہت زیادہ خراب تھے خوانستان کے تب آپ کی سکیورٹی کلیرنس بھی آپ کو مل گی تب تو یہ کے بات دیگرے آپ کی سکیورٹی ایجنسیز نے آپ کو کلیرنس بھی دی آپ کے لوگ بھی یہاں پہ آئے پھر آ کے سارا کچھ ہوتا ہوئے اور دس منٹ پہلے میچ سے پہلے آپ نے کہا جی ہم ہوتیل واپس جا رہے ہیں ہوتیل میں جانا جی ہم نے چارٹر فلائٹ چاہیے بچوں کے درہ آپ نے رونا شروع کر دیا this is not acceptable man you know when it comes to me 24 گھنٹے کہہ رہے تھے کہ بڑے اہم ہیں اتنا بھی نہیں ویٹ کیا that means it was so simple for them آگے کا پورا سکیجول اب مجھے لگتا ہے کہ اسی طرح ڈومینو ایفیک کی طرح everybody will cancel میر ہے تو سارے بیچ میں سے ایک ہی ہے نا جو سکیورٹی کمپنی ان کو ایڈوائز کرتی ہے وہ انگلینڈ کو بھی کرتی ہے اور امریکہ امریکہ کے تھروں یہ تینوں کے پیکٹ ہے اسٹریلیا نیوز لینڈ انگلینڈ کے سارے کمپنی کے ساتھ پیکٹینڈ کا اس وقت اتنا اشد ضرورت ہے میں انگلینڈ کا اتر جانا یہاں پہ پاکستان پہ کہ آپ کی سوچ ہوگی میں آپ تو کیا کر سکتے ہیں میں اس وقت منٹرلہ کر لیتا بورس جانسن کا اور پوری اپنی مشینری لگاتا کہ اس وقت پاکستان میں ٹیم آئے بے شکل تین دن کے لیے آئے یہ اسلامباد کلپ میں گراؤنڈ کر کے گراؤنڈ بنا ہوا ہے سرینہ سامنے آکے سامنے پیکٹس کریں یا دور جانے کی ضرورت نہیں آپ کو آپ جانسے انمیچو آپ کھیل کے چل جائیں because they need to land here somehow I really would want England to come down here now we all want it it's not happening Pakistan that the country needs to land here and foreign country needs to land here to play cricket against Pakistan Milbant کے ساروں نے مارا بیڑا کر دیا تو ہم یہ بھی برداشت کر لیں گے اور we is trying to stand on our feet once again کہ ہم اپنا گھر بیتر کر لیتے ہیں ان سے کو توقع نہیں رکھتے ہیں اور گھر بیتر کرتے ہیں پولیسی جیسی بناتے ہیں جسے پیسہ ریونی جنریشن آئے اور ورلڈ گاب میں سیلیکشن ٹھیک کر کے پاکستان کرکٹ پاکستان کرکٹ بورٹ سیلیکشن ٹھیک کر کے پھینٹی لگایا ہے ہندوستان کو بھی اور پھینٹا دے اس کو نیوزیلینڈ کو ٹھک ٹھک مارجن سے یہ میٹ جیتے ہمارے دلوں کو گھو تو ترلی ہو ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ہے ویڈیو دیکھنے کے بعد میں جو بھی بات آپ کے سمجھ میں آتی ہے سب سے پہلے آپ کو جو لگتا ہے آپ کی جو پرتکریہ آپ کے دماغ میں جو بھی کیڑا کل بھولا رہا ہے پاکستان کو لے کے اور یہ سیچویشن کو لے کر تو وہ اپنی دماغ کے کیڑے کو آپ اپنے کمنٹ بوکس میں اتار دیجی کیونکہ آپ کا اتارنا بہت جروری ہے کیونکہ آپ کا ایک کمنٹ پاکستان کی موں پہ ہوتا ہے ایک پیارا ساتھ تمہچا بھائشن کچھ زیادہ نہیں ہو گیا تو آپ کا کمنٹ ہوتا پاکستان کے گال پہ تمہچوں وہ تمہچوں جرور ماننا چاہیے آپ کو اور جتنا ہو سکے اترے اچھے شبدوں میں ماننا چاہیے کیونکہ آپ کے کمنٹ پاکستان کے سارے کے سارے پیپلز پڑھتے ہیں وہاں کی پولٹیکلس والے پڑھتے ہیں وہاں کی راجنیتک والے پڑھتے ہیں کیونکہ وہ انڈینز دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم انڈینز کا کام ہے ہمارے دیش کو آگے بڑھانا ہمارے دیش کے پکش میں بات کرنا تاکہ ان کی جو میرچی لگ رہی ہے تو بہت جور سے لگے اور آپ کے بھائی کی ایک ہمبل ریکویسٹ آپ لوگوں سے ویڈیو کو شیئر جنور کر دی کیجئے میں اسے ویڈیو بناتا رہتا ہوں لائک شیئر سنسکرائب بھی کر دیجئے اپنا خیال رکھئے جے ہند وندے مہترام جے شری رام جے شری رام جے شری رام